جب اسامہ بن لادن کو ان کے گھر سے لوگ اٹھا کر لے کر گئے تو اس وقت ان کے اندر کوئی شرم نہیں تھی جو انہوں نے نہتے شہریوں کے اوپر جو ظلم ڈی چوک پہ کیا تم نے بندوکیں کیوں اٹھائی تھی تم نے پاکستان کے شہروں پر بندوک کیوں اٹھائی تھی اور پاکستان کے پورے عوام سے ہم گزاریس کریں گے کہ ان جرنینوں اور اسکری اشرفیہ کے خلاف ہمارا ساتھ دیں ہم پاکستان ہمارا ہے اور ہم اس کو آزاد کروائیں گے اور میں صرف یہ کہوں گی کہ منیر ملک صاحب کی قیادت میں ہم نے دنیا کی تاریخ کی کامیاب جدوجہد کی تھی آج بھی ہم لڑیں گے ہماری تاریخ جو ہے وہ جدوجہد اور کامیابی کی ہے اور ان جرنیلوں کی جو تاریخ ہے وہ ناکامی اور سرنڈر کرنے کی تاریخ ہے انیس سو پینسٹھ سے لے کر آپ گنتی شروع کریں انیس سو اکتر ہو یا کارگل ہو جہاں پہ یہ لاشیں چھوڑ کے بھاگے تھے جب اسامہ بن لادن کو ان کے گھر سے لوگ اٹھا کر لے کر گئے تو اس وقت ان کے اندر کوئی شرم نہیں تھی جو انہوں نے نہتے جو انہوں نے نہتے شہریوں کے اوپر جو ظلم ڈی چوک پہ کیا میں اپنے تمام بھکلا لیگل فرٹرنٹی کو میں ایک صرف بات جار دلاؤں گی کہ اگر ماضی میں ہم ان سیاسی ورکرز کے ساتھ کھڑے رہے جن کا تعلق ایمار ڈی سے یا کسی اور جماعت کے ساتھ تھا تو آج بھی ہم لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اگر کوئی پی ٹی آئی کا گرکر ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی دیں گے اگر آپ بی بی سی کی ریپورٹ پڑیں تو ایک انتہا درجے کا دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح میں یہ نہیں کہتی کتنی لاشیں گری میں صرف یہ پوچھتی ہوں کہ تم نے بندو کے کیوں اٹھائی تھی تم نے پاکستان کے شہروں پر بندو کیوں اٹھائی تھی میں تمہیں ایک اور بات بھی جار دلاؤں تاریخ کے حوالے سے جو جلیاں والا باغ میں ہوا تھا جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر نے جس طرح ایک کتل عام کیا تم لوگ یہ بھول گئے ہو کہ اس کے صرف انتیس سال کے بعد اس جنرل ڈائر کو بھی اس جنرل ڈائر کے اوپر بھی گھولی چلی تھی اور وہ اسی نفر کا نشانہ بنا تھا ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے اور آخر میں میں صرف ایک اور بات کے ساتھ کہ کارل مارکس نے کہا تھا پاکستان کے جو عوام ہیں پاکستان کے عوام کے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس بینک پیلس بھی ہوگا آپ کے پاس کوئی گاڑی اور چھوٹا موٹا ساسا بھی ہوگا لیکن یاد رکھئے کہ آپ کے پاس آپ کے حقوق نہیں ہے تو آپ نے ان حقوق کے لیے لڑنا ہے اور پاکستان کی عدلیہ 26ویں ترمیم کے بعد کوئی عدلیہ نہیں یہ صرف ایک نمائشی ادارہ ہے اور ہم لوگوں نے جیسے ابھی ہمارے ساتھیوں نے کہا یہ حیدر عمام رضوی صاحب نے صلاح الدین صاحب نے ہم نے بھی میں اسی بات کو دھراتے وقت یہ کہوں گی کہ ہم لوگوں نے اپنی آخری لڑائی آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے لنڈی ہے اور جس طرح یہ ہر آواز کو دبا رہی ہے میں اس وقت سولیڈیریٹی کروں گی پاکستان کی ازاد صحافی پاکستان کی ازاد صحافت کا نام اور نام متی اللہ جان کے ساتھ کہ جس کے اوپر ایک مزیکہ کیس ایف آئی آر کا تکلف کیا گیا آج تو یہ ایف آئی آر کر رہے ہیں اگر یہی حالات رہے تو ایف آئی آر بھی نہیں ہوگی یہ ویسے ہی اٹھائیں گے آپ لوگوں کو تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گی کہ ہم سب کو ایک آواز ہو کر اس جبر کے خلاف نکلنا ہے ہمیں لڑنا ہے اور میری تجویز یہ ہے کہ میری قیادت جو بھی حکم کرے گی ہم اس پہ عمل کریں گے لیکن میری تجویز یہ ہے کہ جو یہ گیریزن ریاست ہے اس کو واپس جمہوری ریاست بنانے کے لیے ایک مارچ کریں جو ایک ڈیموکرسی مارچ اس کا نام رکھیں یا ان جرنیلوں سے چھٹکارے کے لیے آپ اس کا نام فریڈم مارچ رکھیں ہم اس فریڈم مارچ کو کریں گے اور پاکستان کے پورے عوام سے ہم گزارش کریں گے کہ ان جرنیلوں اور اسکری اشرفیہ کے خلاف ہمارا ساتھ دیں ہم پاکستان ہمارا ہے اور ہم اس کو آزاد کروائیں گے